الحمدللہ رب العالمین باکستان سے ایک گروہ بایا مقع مقدم میں عمرہ عدا کرنے کے لئے لیکن نہیں عرام باغنہ عمرہ آپ وہ طائف سے جا کریں عرام باغنہ عمرہ عدا کریں اور ایک ایک دم بھی عدا کریں ہماری مسجد میں امام نہیں ہے ایک دادی مدھا آکے آواز بلا دیتا ہے بہتر ہے اس کی وکشیہ نہ پڑھیں کیونکہ داری ملانے والا فاسق ہوتا ہے اگر کوئی نہ ہو مجبوری ہے تو صدر خالفہ بلے بیرے نے وہ فاضر پھر پڑھ رہے ہیں ایک آمد میں مسجد آئیشہ زیران فاندہ بھوٹر جنی گئی اس کے بعد حیل شروع ہو گیا ابھی پانچ دن باقی ہیں واپسی میں جب تک وہ باگ نہ ہو ملا نہیں کر سکتی آپ اپنی تاریخ جو ہے سیڈی جو ہے پیچھے کھڑا لیں مسجد آئیشہ نے برا کرنا بلکل جائز ہے حکم تو حضور نے دیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ بھائی کو لے جا اور بسید آئیشہ سے جا کے برا کرنو تو ہم پر حکم دینے والے کو دیکھیں گے ہماری شادی کو نم سال ہوگ رہے ہیں اولاد نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے چکم بھی کراہوں کے نقص کس میں ہیں مرد میں ہیں یا عورت میں ہیں پھر اس کا عراج بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگیں مرکی کی عمر جب اس شادی والی ہو جائے کتنی دیر تک اس کی شادی کو روک سکتے ہیں میرا بھائی گزارش یہ ہے ایک مہیں حالات برشتہ نہیں مل رہا آپ بھی مجبور ہے ورنہ تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ جب بات ہے حکم فور رشتہ کرتا ہے اب اس کی دلیل آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ آئیشہ کا نکال چھ سال کی عمر میں ہوا اور وہ نم سال کی تھی کہ حضرت ابو پکر میں آکے عرض کی عمیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی پر راب لے جائیں حضور نے فرمایا کیسے لے جاؤں میرے پاس تو باہر کے پیسے ہی نہیں ہے جب تک میں مہنہ دا نہ کروں کیسے کرتے جاؤں حضرت ابو پکر ہنس پڑے کہا حضور میرا مال آپ کا نہیں ہے آپ حکم کریں کتنا مال دینا چاہتے ہیں تو اب حضور نو سال کی مولدکی کو گھر لے آئے اس قابل تھی کے لے آئے اللہ کے پیغمبر کو اللہ کے جب تصویر جبریل نے آکا دکھائی ہیں وہ غلط تو نہیں ہو سکتی اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے بند حکم یہی ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو جب بالر ہو جائے تو فوراں شادی کرتے ہیں ہم ائرپورٹ میں اُترے احرام میں تھے مگر فجر کی نماز قضاء ہو بئی ہمارے عمرے پر بھی یسر تو نہیں پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا مسافر ہیں آپ میں پاکستان سے آئیت آئے کے لیے آپ آپ اپس جہرہ ہوں تمام الویدار جو ہے واجب نہیں ہے لیکن افضل ہے کہ کب کو کیونکہ موت و حیات کا کوئی پتہ نہیں ایک عورت ہے دو بار شادی کی ہے دونوں ملتوں کا اطلاق بھی ہوئی ہے اب لڑکا اور لڑکی دونوں تھی بارا نکاح کرنا چاہتے ہیں ایسے آدمی سے کوئی راج کوئی حد ہے کہ جو نکاح بھی کرتا رہے اطلاق بھی جائے ایسے سے بلکل نکاح رکھا ہو میرے محلے میں مسجد ہے میں وہاں جمعے کے دن کے لیے چندہ رہتا ہوں اگر واقعی وہ صحیح خلص کر دے ہو پھر تو جائز ہے چندہ رہتا ہدود نے بھی لیا ہے لیکن لے کے خود کھا جاؤ تو پھر آرام ہے امامِ علم خانِ قابے میں سے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں یہ بھی جائز ہے پہلے وہ خانِ قابے کے قریب گھرے ہوتے تھے اب کیونکہ لوگ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو پھر جنادے کے لیے جانا جو ہے وہ بھی اگلتہ لگے گا میرے چندہ بیٹھ کے لیے داری ہے جائز ہے دع ہے موسیقی کیونکہ سو четы م mand لی0 estre